بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو ایکٹیویٹی آج ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں دیکھیں یہ فینومینا بھی انیسویں صدی کے تقریباً اینڈ میں اور بیسویں صدی کے آغاز میں ڈسکر ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مسئلہت ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں کچھ بہت ایمپورٹنٹ کام ہوئے ایٹم کا سٹرکچر آئنسٹین کی تھیوری پھر ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی ریڈیو ایکٹیویٹی کی اگر ڈیفینیشن کی چلیں بہلے بات کر لیں ہم نے نیوکلیس پڑھا تھا نیوکلیس کا سٹرکچر کیا تھا اس میں پروٹونز ہیں اور نیوٹونز ہیں تو یہ نیوکلیس سے کچھ ریڈییشن شروع میں لوگوں نے کہا نکل رہی ہیں کچھ شوائن نکل رہی ہیں ٹھیک ہے اس فینومینہ کو کہا گیا ریڈیو ایکٹیویٹی تو کیا خیال ہی ہوتا ہے emission of alpha particle اور beta particle along with gamma radiation is called radio activity نیوکلیس میں سے اس میں لکھ دیتا ہمیں کہیں from nucleus emission of alpha particle اور beta particle from from a nucleus ٹھیک ہے along with gamma radiation سن لیں یار پہلے alpha particle emit ہوتا ہے یا beta particle emit ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ normally نہیں ہوتے اور alpha particle یا beta particle کی emission کے بعد gamma radiation الگ سے emit ہوتی ہے سمجھ رہے بات کو یعنی alpha particle اور gamma radiation ہوگی یا beta particle اور gamma radiation ٹھیک ہے definition میں تینوں کا زکر ایک ساتھ ہے اب یہ phenomena discover گیا تھا ہنری بیکرل نے ہنری آرثر بیکرل ہے پتہ نہیں ہے ہ اور اے سے کیا بنتا ہے پتہ نہیں ہے یاد نہیں ہے مجھے ایکزیک پہرحال ہ اے بیکرل 1895 میں اور یہ بھی اتفاقا discover ہوا اس نے ایک uranium کا کچھ سمجھیں salt ایک black paper پہ رکھا اور اس کی نیچے photographic plate تھی جب اس نے اس کو ہٹایا تو دیکھا کہ photographic plate پہ کچھ نشان پڑ گئی تو photographic plate پہ تو نشان جب آتا ہے جب اس سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو یہاں سے اس نے conclusion نکالا کہ کوئی چیز اس uranium کے salt میں سے نکلی ہے جس نے photographic plate پہ کیا کیا نشان چھو دیا کر وہ کچھ اور رہا تھا کچھ اور experiment کر رہا تھا بہرحال لیکن اسی پہ اس کو nobel prize ملا پھر 1903 میں rutherford نے برس پہ بہت سارے experiments کیے ٹھیک ہے جو nucleus ہیں ویسے تو elements کتنے periodic table میں کتنے elements ہیں چلو جتنے ہی یہ ملدہ ایک سو چھے ایک سو آٹ ایک سو دس اتنے یہ نا چلو 116 کر لیکن nucleus change ہوتا ہے isotopes پڑے تھے نا isotopes کیا ہوتا ہے proton کی تعداد تو سیم ہوتی ہے لیکن neutron کیا ہو جاتا ہے جیسے hydrogen کے 3 isotope ہیں proton تو 3 ایک ہے لیکن پہلے والے میں neutron نہیں ہے پروٹیم دوسرے والا اس میں ایک proton اور ایک neutron ہے ثریٹیم اس میں ایک proton ہے اور تو hydrogen atom کے 3 type کی nucleus ہو گئے سمجھ رہا تو اسی طرح nucleus total discover وہ 1500 ہیں تو کتنے ہیں 1500 ان 15 موش سے تقریبا 260 stable ہیں stable کھون سے جو radio activity نہیں کرتے باقی سب کیا کہ ہیں وہ unstable ہیں اور unstable جو ہے وہ stability gain کرتے ہیں کیسے radio activity کر کے ٹھیک ہے اچھا rate of decay ملضب جو radiation emit ہو رہی ہیں اس کو اگر time سے divide کر دیں تو کیا نکلا گا rate decay کا ملضب ہوتا وہ زوال بزیر ہو نا یعنی alpha particle ya beta particle emit کر دی نا یہ depend کرتا صرف اس بات پر آپ کے پاس کتنے unstable nuclei ہیں سمجھ رہے اگر 100 nuclei ہیں تو 20 decay ہو رہے تو 200 nuclei لائیوں تو 40 ہو جائیں گے ٹھیک ہے temperature change کرنے سے pressure change کرنے سے یا کوئی اور condition change کرنے سے decay rate پہ کوئی فارت جو chemistry میں آپ پڑھتے ہیں temperature change کرنے سے بھی nuclear reaction ہو رہا nuclear میں سے alpha particle نکل رہا beta particle نکل رہا nuclear reaction ایک chemistry میں chemical reaction بنے chemical reaction temperature change ہونے سے بھی change ہوتا ہے اس کا rate صحیح نا کھون سے چپٹر میں پڑھا تھا first year میں six میں پیش change کرنے سے بھی change ہوتا ہے صحیح نا اس کی سہت پہ کوئی فرخ اس کو آپ کوٹ لو اس کو پتھر بنا لو اس کا rate صرف اس پہ depend سر بھی لا دو سپنج میں آئے کچھ پڑھ دے پڑھ رہا اب رتھر فورڈ نے معلوم کیا تھا کہ اس میں تین ٹائپ ہیں بیک کرل نے تو ایجاد کر لیا نوبل پرائز لے لیا بس زندہ بات رتھر فورڈ اور اس کے ساتھیوں نے سارے ایکسپیرمنٹ کیے انہوں نے کہ جو ریڈییشن نکل رہی ہیں تین ٹائپ کی ہیں پہلے کہ انہوں نے کہ alpha particle alpha particle کی study سے پتا چلا اس کا charge number 2 ہے چار number کس کو جار کرتا number of proton اور mass number 4 جب mass number 4 تو neutron کتنے ہو گئے کیا کہ neutron کیسے نکلے گا a minus z 4 minus 2 2 تو دو اس میں neutron ہے تو یہ تو helium بن گیا helium میں دو proton ہوتے دو نہیں یہ nucleus سے نکلتا ہے تو nucleus سے نکلتا اس کے پاس electron نہیں ہوتے تو یہ ہے helium کا nucleus ہے helium کا nucleus ہے اس کے پاس electrons نہیں ہیں تو helium سے اگر آپ دونوں electron نکال لیں گے اور helium کا nucleus بچ جائے گا تو اس پہ کیا charge ہوگا plus 2 صحیح ہے نا protons تو موجود ہیں electron موجود نہیں ہے تو plus 2 charge ہو گیا اور اس کا symbol کیا بناتے ہیں تو alpha charge number mass number اور helium charge number اور mass number ٹھیک ہے second beta particle beta particle کو انہوں نے study کیا انہوں نے basically radiations کو electric field اور magnetic field سے گزار رہا تھا تو وہ 3 راستوں میں divide ہو گئی تھی وہاں سے ان کو پتہ چلا تھا تو beta particle کا charge نہیں ہوتا electron basically ہے charge number 0 ہے charge تو ہوتا mass number بھی لیکن charge اس پہ ہوتا ہے minus 1 charge اس پہ electron positive plate کی طرف سے positive plate pass سے مڑ گئی جو چیز اس پہ کیا charge ہوگا negative charge تو اس میں انہوں نے کہا negative charge ہے لیکن یہ عام electron کے مقابلے میں بہت تیزی سے move کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ fast moving electrons ہیں تو electron ہے تو سمبل کیا آگے نہیں minus 1 charge ہے charge number نہیں اور high energy photons یا high energy electromagnetic radiation symbol کیا ہوگیا gamma 00 یا 00 لکھو ہی نہ صرف gamma لکھ دو ٹھیک ہے بھائی تو یہ تین type radiation ویسے generally سب کو radiation کہہ دیتے ہیں ایک actual میں alpha 1 particle ہے beta 1 gamma radiation ہے جب ویسی بات کر رہے تو تین وں کو radiation کا نام دے دیتے یہ کبھی کبھی چار number کا short question آجاتا describe the changes in parent nuclei as a result of alpha beta and gamma emissions alpha emission ابھی ہم نے discuss کیا alpha particle کیا ہے helium کا nucleus سے اس میں دو proton ہے اور دو neutron ہے کسی nucleus سے جب alpha particle نکلے گا تو اس میں سے z میں 2 کی کمی ہو جائے گی a میں 4 کی صحیح نا کیونکہ alpha particle کا z کیا ہے 2 اور a کیا 4 z minus 2 ہو جائے اور a minus 4 ہو جائے جب آپ کو کیا ملے گا alpha صحیح ہے نا بھائی صحیح ہے ختم کہا ہو گیا نکل گیا کیوں نہیں بچے 4 والے میں سے کیوں نگل گا alpha ٹھیک ہے میں example دیئے 92 والے میں سے نگل رہا ہے صحیح ہے as a result of alpha emission charge number of parent nucleus decreases by 2 and mass number by 4 یہ کہ لاتا nuclear reaction یہ جو left پہ ہے parent nucleus جو بن رہا وہ کہلاتا daughter nucleus یہ ہمارا کیا parent parent nucleus x کا مطلب کوئی بھی nucleus ہے charge number z mass number a charge number میں سے 2 minus ہوگا اور یہ کاشیف صحیح کہہ رہا ہے mass number میں سے 4 minus ہوگا یہ minus true کس کو ملا alpha کو یہ minus 4 بھی کس کو ملا دونوں side میں charge number اور mass number same minus 2 plus 2 0 z z بج گیا minus 4 plus 4 0 a بج گیا صحیح ہے اب یہ example سے چیز clear ہوتی ہے uranium کا ایک nucleus جس کا charge number 92 ہے اور mass number 238 ہے اس میں سے alpha particle نکلا 92 میں سے 2 نکلا 90 بج گیا 238 میں سے 4 نکلا 234 بج گیا 90 charge نمبر thorium کا نیوکلیس چینج ہو گیا نیوکلیس uranium کا نیوکلیس نہیں رہا نیوکلیس کس کا نیوکلیس ہو گیا thorium کا ٹھیک ہے ہم سمجھ میں آگیا alpha particle نکلا ہے uranium کا نیوکلیس چھوٹے نیوکلیس میں گنوارڈ ہو گیا اتنا چھوٹا بھی نہیں 92 سے 90 ہو گیا سیکھ آگے چلیں بیٹا particle یہ تو نیوکلیس ریڈیو اکٹیویٹی بھی کراتے ہو سکتا uranium کا بیٹا بھی امیٹ کرتا ہو یہ تو جو بھک میں examples دیئے میرے آپ وہ بتائیں ٹھیک ہے بیٹا emission کیا ہے as a result of بیٹا emission charge number of parent nucleus increases by one and mass number does not change again parent nucleus daughter nucleus میں کیا ہوا charge number میں one کا اضافہ ہوا اور mass number میں one کی کمی ہوئی اب آپ کو سمجھ میں آگا کہ اس کے ساتھ minus one کیوں لکھتے ہیں آپ دیکھیں جب add کریں گے تو plus one minus one کیا ہو جائے گا zero again z بچ جائے گا اور a plus zero کیا بچ 90 two two thirty two ہے تو ninety one minus one کیا ہو جائے گا ninety اور two thirty two plus zero کیا two thirty two 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 charge number and mass number same balance ہے ٹھیک ہے بھائی اب اس کا الگ سے سمجھ ہوں کہ اس میں electron کیسے خارج ہو رہا وہ آگیا آتا گاما emission as a result جب alpha particle نکل جاتا یا beta particle لے جاتا تو کہتے nucleus excited ہو جاتا nucleus کیا ہو جاتا ہے تو وہ unexcited ہونے کے لیے یا ground state میں جانے کے لیے لیے گاما radiation emit کر کے normal state achieve کر لیتا ہے تو یہ steric ظاہر کر رہا ہے excited nucleus ہے x کوئی بھی nucleus ہو گیا جب alpha particle نکلا اب یہ کیا کرے گا نہ z میں کوئی تبدیل ہوگی نہ a میں یہ gamma radiation emit کر دے گ اب اس star نہیں لگائیں یہ unexcited ہو گیا ٹھیک ہے clear ہے صحیح ہے یہ اتار لو پھر ایک چھوٹا سوال ہو رہے کہ electron کیسے خار رہا nucleus میں سے چلے میں دیکھیں کبھی کبھی یہ question بیا آتا ہے with the help of nuclear process prove that a neutron can disintegrate into an electron and proton write down the conservation equation in support of your answer یہ basically reason why reason ہے nucleus میں سے electron کیسے نکال رہا ہے نکل میں دو electron نہیں ہوتا nucleus میں proton اور ہوتا کہ ایک neutron proton اور electron میں convert ہو جاتا اگر یاد ہو کل پڑھا neutron کا mass ثوڑا سا زیادہ ہوتا proton کا mass ثوڑا سا کم ہوتا صحیح ہے neutron ٹوٹ کے proton اور electron بنا لیتا کیسے بنا لیتا سب سے پہلے وہی بات disintegration کا مطلب بھی ہوتا ہے دکے ہونا disintegration of a neutron into electron and proton is given below دیکھ symbol لکھلو بات neutron کا symbol کیا تھا 0 1 electron کا symbol کیا تھا minus 1 0 proton کا symbol کیا تھا 1 اور 1 اب دیکھ لو balance equation چھلے میں اظان ہو گئی ہے اب دیکھ لو charge اور mass mass number 1 0 plus 0 minus 1 plus 1 0 اس نے پھر کہا conservation laws بھی بتاؤ تو یہ دو laws ہیں وہی بات ہے mass number اور charge number process سے پہلے mass کیا ہے 1 process کے بعد 0 plus 1 اور charge کیا ہو گیا process سے پہلے 0 process کے بعد minus 1 plus 1 0 یہ تو پرانا لکھا ہے نہیں چھپائی کرنے والے باز ہوگا یہ بھی لکھ دیتے نہیں یہ تو اس لئے میں لائن مار دی ہے یہ پہ سے نیابے کیا ہو گیا ہتم ہو گیا ٹھیک ہے اگلا ہمارا topic law of radioactive decay وہ chapter کا سب سے important topic ہے law of radioactive decay زیادہ تر وہی آتا ہے بھی آپ نے دیکھ لیا 2005 میں آیا اس سے پہلے والے جو question ہے وہ بھی دو دف آیا یہ پچھلے 25 سال کی بات کر رہا میں جب سے میں پڑھا رہا ہوں یہ میں نے آپ کے past پیپرز جمع کیے 25 سالہ 2003 سے میں پڑھانا شروع گیا اس طرح کوچنگ میں 2003 میں پڑھا رہا تھا 98 کا پیپر آویلیبل تھا 98 سے لے کر 2001 تقریبا 24 25 سال ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی کچھ بھی نہیں بلنا 25 سال میں اب کورس چینج ہو جانا یہ بہت ہو گیا چلیں اللہ خیار کرے ملتے پھر انشاءاللہ نیکس وی ملتے